مجلس کی جانب سے عام شہریوں کو ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی جارہی ہے تاہم متعلقہ سرکاری احتداروں کی لاپرواہی کہیں یا پھر ہڈ درمی وہ عوامی مسائل حل کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں پتھرگٹی کارپوریٹر سوہل قادری نے آج وارٹر ورز و دگر احتداروں کے ساتھ مغلپورا بی بی بازار علی جاکوٹلا مسجد علاودین و دگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی ایسے میں شہریوں کی جانب سے قرار پینے کے پانی کا مسئلہ سامنے آیا جس پر سوہل قادری انتہائی برہم ہو گئے انہوں نے متعلقہ ودداروں کو سخت الفاظ میں وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اندرون تین سے چار دنوں میں پینے کے پانی کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے انہوں نے متعلقہ ودداروں کو خراب پینے کے پانی کے نمونے بھی بتائے اور سوال کیا کہ اگر آپ کے گھروں میں اس طرح کا پانی آ جائے تو کیا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو دوسری جگہ سے پانی رانے کے لیے بھیجیں گے سوہل قادری نے سخت رویہ اپناتے ہوئے متعلقہ ودداروں پر زور دیا کہ ماہ رمضان کی شروعات سے پہلے علاقے کی عوام کو ہو رہے مسائل خاص طور پر پینے کے پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو میڈیا کے روبرو آ کر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا پیورو ریپورٹ بی بی ان نیوز سب اگر آپ ایک بات سنو ساپ اپ چھوڑ رہا ہے کھالی پانچ نیٹ پانی آ رہا اممہ دیکھیں ہمارے ڈیجیم ساپ آپ کے گھر کی لیڈیز آپ کی وائف یا آپ کی مدر آپ کی سسٹر اگر گھروں میں پانی نہیں ہے تو باہر سے لانا پانی نہیں لانا کیا پوچھا میں آپ سے نہیں ساپنے نہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کی مدر باہر سے پانی بھرنا یا آپ کی وائف بھرنا یا میرے گھر کے عورتہ بھرنا یہ پوچھ رہا میں آپ سے سب کہاں سے لانے ساپ پانی اتنی دور ساکے سلی نیواز سلی نیواز پلیز میں ریکوست کرو سلی نیواز سب آپ کام کرو اللہ کے واسطہ کام کرو میں تو پھر میں باپ کی ذمہ داری نہیں لوں گا میں تکلیف دوں گا میں کھلا بوروں میں پولیشن وارٹ سلی نیواز پلیز میں ریکوست کرو سلی نیواز پلیز میں ریکوست کرو اگر آپ یہاں پر صحیح کام نہیں کریں گے پھر میں آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا ہوں اور تکلیف دوں گا میں آپ کو میں سلی نیواز پلیز میں میں یالی دولہ کر رہا ہوں میں گلیوں میں بات کی ذمہ داری صاحب آپ میرکو نے بولنا کیا صاحب ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا میں بول داروں میں آپ ایک بات سنیئے گھروں کے اندر پانی سہیں گیا رہا کچھرے کا امبار ویسی یہاں پر لائٹ کا پرابلم ویسی یہاں پر ہر چیز کا پرابلم ہے یہاں پر مگر سب سے اہم ایشو گھروں کے اندر پانی کا اوڑتیں باہر لاکے پانی پاہر سے بڑیں گے صاحب کیا بات ہے اگر آپ پانی صاحب دے دو صاحب آپ کا جو کام ہے ڈی جیم صاحب آپ کا جو کام ہے آپ کریے بس ہمارے دی جیم صاحب میں ان کا کہیں بھی یالی دولا کرا رہا ہوں آپ لوگ آئے جب بھول دے آپ لوگ آئے جب ہوں پورا پاشا خدری آئے جب ہی بھی بھول دے دیں 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 آپ لوگا کام کو ہے تم اور اس کے پاس پٹکیں گے ابھی ابھی ممتاز عمت خان صاحب مرکو پہ رہا ہے ہمارے ڈی جیم صاحب پانی آ جا رہا تھا جو سڑوں کے جو گھرہ ہیں اگر پانی غلط آئیں گا سب میں آپ کو نہیں پلاؤں گا پانی میں منیجر سرینیواز تم تو بھی نہیں پلاؤں گا مر پانی لے کے جا کے میڈیا کو لے کے جا کے تمہارے بڑے آفسروں کو پانی پلاؤں گا گندہ پانی اگر نہیں پیا تو ان کے موہ پہ دالوں گا پانی میں سیرے پانی میں آپ لوگوں کو سالوں سے بڑھ رہا ہوں اگر یہ کام نہیں کرے میں آپ کے بڑے آفسروں کو آپ کو نہیں آپ کو بھی تکلیف نہیں دوں گا پانی لے جا کے بڑے آفسروں کو پلاؤں گا اگر نہیں پیے تو ان کے موہ پہ پانی دالوں گا اور رمضان میں تکلیف بھی تو میں آپ کو بھی تکلیف دوں گا یہ ذہن میں رکھ رہے نا بس سب نہیں صاحب یہ کافی ٹائم سے ہا رہے یہ لوگ پوچھیں کتے مرتب آئیں سرینیواز سے پوچھیں کتے مرتب آئیں مدرہ سال سے ہے یہ پوچھیں کتے مدلتے پڑھ رہے تو وہاں ہاں ہاں ریپیر کر رہے پیچس لگا رہے ہیں کرا یہ آپ کرا یہ آپ لوگوں کو یہاں لانے گا مرسد یہ ہے کہ کچھ سال دھونا مسئلہ مرسد یہ ہے سرینیواز صاحب بھی گئے آج ہم جی این صاحب کو لے کے گئے بیرسٹر اسدودین اویسی صاحب کی ہدایت پہ ہم نے آج پترگٹی کے خاص طور سے مغل پورا علاودین مزید فائر سٹیشن مزید فردوس اپنے الفا ہسپیٹل کے سامنے گلی کوٹلا علی جامع تفصیلی دورہ کیے ہیں جی این صاحب اور ان کے ماتیت جتے آفیسر صاحب اور امیلے صاحب ممتاز احمد خان صاحب سے بھی ابھی جی ایم صاحب بات کیے ہیں جو جو دورہ کیے ہیں وہ پورا تفصیل سے بتائے ہیں اور انشاءاللہ اللہ عظیم آپ تیقن دیا ہیں کہ جو کام ابھی ہم نے خاص طور سے مزید علاودین کی بیک سائیڈ پانی کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پر اور بی بزار چورستے کے پاس اور کوٹلا علی جا چمٹی شاہ میدان کے پاس کا اور یہ مزید فردوس کے پاس کے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ یہ تیقن دیا ہیں کہ تین سے چار دن کے اندر ہم یہ کام کروائیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں صاحب آنے والا مہنہ رمضان کا مہنہ ہے سر کہ پانی کا لازٹ لازٹ یئر بھی بڑے مسائل تھے پانی کے اور اب ابھی سے اگر آپ پلان کریں گے ابھی سے کیونکہ خاص طور سے ہم جب پانی کا جو کمپلین آتا ہم بڑے آفیسر سے یا انسپیکٹر سے ہم بات کرتے ہیں تو صاف سیدھے بلکل سیدھی سادھی بات کہتے ہیں سر پریشر نہیں ہے ہمارے پاس پانی نہیں آیا ہمارے پاس علیہ بات سے پانی نہیں آیا ہمارے پاس فلان جگہ سے پانی نہیں آیا سیوے بہانیں اب نہیں چلیں گے سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر پانی ایسا ہی آئیں گا تو ہم آنے والے دنوں میں ہم سخت اتجاج کریں گے آپ کے خلاف ہم رمضان کا مہنہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام عدداروں سے جی ایچ ایم سی کے اور وارٹر ورکس کے عدداروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آنے والے رمضان کا اب اسے آپ پلان کرئے پانی پہنچائیے اور ہمارے خادر مہدین صاحب تلخون دیا کہ تین سے چار دن کے اندر تمام کام کروائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے چینل کے ذریعے تمام عوام سے گزارش کریں کہ اگر کوئی کام ہے آپ کا تو منزر اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کے مسائل کو حل کریں گے آپ ربط خائم کرئے امیلے صاحب سے ہمارے سے دارو سلام آپ آئیے وہاں کچھ بھی مسائل ہے تو آپ لکھوائیے انشاءاللہ ہم آپ کے درمیان میں رہ کے کام کریں گے اسلام علیکم